موسیقی مت سنو گر برا کہے کوئی مت کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی موسیقی 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 تو کیا ہوتا تمہاری گاڑی کے لیچے آ کر مر جاتا ہے گھرچتے مرنے کے ریاڈ کر کے نکلوں کیا ایرادے تو بہت سے لے کر نکلتا ہوں تم مدر پورا کہاں ملے دیتی ہو شیٹ اپ ہاتھ چھوڑو میں ایک کسٹم آفیز رو میمکا اور جب ایک بار ہاتھ پکڑ لیتا ہوں تو بڑے مشکل سے چھوڑتا ہوں وہ ساتھ سمگلر کے ہاتھ ہوتے ہوں گے اے؟ تم کسی سمگلر سے کم ہو کیا میرا 28 کروڑ 70,50,000 روپے قیمت کا دل تم نے اس چینے کا سمگل نہیں کر لیا تو تمہارے چینے میں دل تھا تھا کیا بات کرتی ہو تم یہ دیکھو کسی ضروں سے دھلک رہے دھک 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 چھوڑی یہ سب باتیں یہ دو دن کہاں غیب سے دیش کے چوروں کو پکڑنے سے پھول سب ملے تو دیش کی سندریوں کی طرف نظر ڈا سلا اے میسٹر پہلے سالے سندر لال کی طرف دیکھو جو سالہ آدھے گھنے سے پہ 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 سالہ ہورن پہ ہورن لیے جا رہا ہے لیکن سالہ تمہارے پیار کیا گھٹڑ گو گھٹڑ گو گھٹڑ گو سالہ بند ہی نہیں ہوتا سالہ تم کو پیار کرنا ہے نا سالہ کسی ندی کے کنانے سالہ کسی باغ میں یا سالہ کسی کبرستان میں جا کر کرو نا یہ سالہ سڑک روکنے کا مطلب کیا ہے ساری زیرہ سا ہم سالہ سنا نہیں سالہ لڑکی سالہ بھولتا ہے بیش ترکی کرے گا بیش ترکی کرے گا یاد رہے گا یاد رہے گا یاد رہے گا اس دنیا میں چھوٹی تھی اپنی دنیا بتانا یاد رہے گا او یا دیگر دا دا ایسایی مرم دیگر دا مران یا دیگر ایک ہے ہم اور ایک رہے سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی ہر ایک ہے ہم ہر ایک رہے سکھنے بھی اور دکھنے بھی جب تک ہے سا سا بندل جب تک ہے سا سا بندل یہ بندل تو روٹے نہ کبھی جنم جنم یہ رسو میں نبھانتی جنم جنم یہ رسو میں نبھانتی قسم پانا یاد رہے گا یاد رہے گا تارکہیں ینگین مہارا یاد رہے گا موسیقی 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 اپنی شادی کی باتیں کتنی شاک سے سنتے ہیں توبہ 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 اور ایک ہم ہے جسے شادی کا سپیلنگ کیا ہوتا ہے یہ بھی آج تک پتا نہیں اور وہ تو میں کیوں جھوٹ بولتے ہو بھئیہ ارے ماں یہ روز اپنی جھوٹی کے بعد اس چاپ ٹرینی سے ملنے اسپتال جاتے ہیں کیوں بھئیہ چل 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 وہ وہ میرے پیر میں موچ آگئی تھی اس لئے ماں مالش کروانے جاتا تھا کیوں سنٹو نہیں بھئیہ یہ تو بلکل جھوٹ ہے ارے ماں لش کروانے جاتا تھا نا میں ہرتہ کوئی کٹے دوں گا نہیں چار اچھا چھا سمگلنگ دہنے دے ایک بھارتی کو بھیج دے کل سے ڈھولک بجے گی گانہ بجانہ ہوگا اور شادی کے کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیں ہاں ہاں میں بھیج دوں گا اب میں جاؤں لکشوی کیا ہے بھئیہ کمیس کو بٹن نہیں لگایا نا تم نے آج پھر وہی کالی کمیس پہن ہی ہے نا ہاں میں نے جان بوچ کے اس میں بٹن نہیں لگایا تھا کیوں اس لیے کہ تم جب بھی وہ کالی کمیس پہن کے جاتے ہو رات بھر گھر نہیں آتے لکشوی لیکن میں لیکن لیکن کچھ نہیں تم دوسری کمیس پہن کر جاؤ ورنہ میں تمہیں کام پر نہیں جانے دوں گی ایسا بھی کونسا کام ہے جو تم کرتے ہو کئی کئی دن گھر سے گائب رہتے ہو مجھے تو ڈر ہے تم ضرور کوئی غلط کام کرتے ہو گاؤں میں تھے تو کیسے تھے اور شہر آ کے کیسے ہو گئے بلکل بدل گئے ہو تم یہ لو یہ جوگیاں کمیس پہن لو اس رنگ کے پہنے سے من کو شانتی ملتی ہے لو پہنو اسے بڑی دشمنی ہے میری کالی کمیس سے ہاں ہے کیوں نہیں ہوگی یہی کالی کمیس تو تمہیں اسے دور لے جاتی ہے کالی کمیس پہن کر تم ضرور کوئی کالی کام کرتے ہوگے اچھا بابا اب لیکچری دیتی رہوگی یا کچھ کھلا ہوگی بھی میں لیکچری دیتی ہوں اور نہیں تو کیا اچھا بابا چلو چلو بیٹھو جلدی 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 بیٹھو لو چلو اب دودھ پیلے جلدی سے اب رہنے بھی دے میری ماں میں خود پیلوں گا تو سیب کاٹ سیب بھئیہ بھئیہ میرا جی بہت گھبرانے لگا ہے مجھے 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 لکشوی کتنا بدنصیب بھائیوں میں ایک ہی بہن ہے میری اور وہ بھی بھئیہ بھئیہ تم پھر رونے لگے نا بھئیہ نہیں تو نہیں تو لکشوی نہیں لکشوی کچھ ہی دنوں کی اور بات ہے میں ترہاں سے پیسا اور کمال ہو پھر کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے تیری آنکھوں کا علاج کراؤں گا اور تیری خوبصورت آنکھیں پھر سے دیکھنے لگیں گی میں اپنے بھئیہ کو دیکھ سکتا ہوں گی نا ہاں لکشوی ہاں ارے واہ 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 بھائی بہن میں بڑا پیار ہو رہا ہے ہاں کے کے آج ہم دونوں بہاو جی سندر سپنا دیکھ رہے تھے ارے ہاں سپنے سے ایک بات یاد آئی وہ اپنے ڈاکٹر بھٹانی ہے نا وہ ملے تھے وہ کہہ رہے تھے تمہج بہن کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے سنا دنے لکشوی ہاں بھئیہ لکشوی ذرا اگلاس پانی لینا ہاں ابھی لینا راجہ صبح سے پہلے مال پاہ کرنا ہے ہلو ہلو اوہ وینی یس وینی دیکھیں ممی نے آپ کو یاد فرمایا ہے اس لئے مہربانی کر کے اپنی تشریف کا ٹوکرا وہاں لے جائیے کس لئے آرے بھئی منجو کی شادی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ واپنگ کرنی ہے اس لئے آپ کی ضرورت پڑی گی اور سنیے کل رات کو گھر میں ڈھولکی اولکی بھی بجنے والی ہے اس لئے کچھ ناچ ہو آج کونسی ناچ لی لالالالا اور تا تا تھی تھی اچھی بات ہے میں چلی جاؤں گی لیکن آپ بھی ذرا وقت مکل کر میرے آنکل سے آکے مل لی چھیں تاکہ میرے گھر میں بھی ذرا ڈھولکی اولکی بچ جائے کیوں تمہارے انکل کی شادی ہونے والی ہے کیا تاکہ نہیں نہیں تمہاری میری میری تمہاری وینود آرہ یس سر ہمیں خبر میں لی ہے کہ پرانے قلعے کی ندی کے پاس کچھ سمگلنگ کا مال اترنے والا ہے اس لئے ہمیں بڑی اوشاری سے کام لینا ہوگا یس سر موسیقی 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 اپنی طرف سے کچھ میں تک دینا شراب موسیقی 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 تو تم لوگ نہیں بتاؤ گے ایسی درگت کروں گا کہ حلق سے نہ ہم اپنے آپ باہر آ جائے گا بتاؤ بتاؤ کون ہے تمہارا بوس کس کے لئے کام کرتے ہو تم تم بلو ساپ ہمارے دندر میں بوس کا نام لینے کا آرڈر نہیں ہے ایک گڑیو تو دیو نا ساپ ساپ کار کا مالک آ گیا تم تم شک تو مجھے پہلے سے ہی تھا اب یقین بھی ہو گیا ہے اب تم نہیں بس سکو گے مستر کھے کھے تمہاری گاڑی سے یہ پچاس لاکہ سونا پکڑا گیا ہے میری گاڑی کی تلاشی تو تم پہلے لے چھے کیوں میں اس گاڑی کی بات نہیں کر رہا آؤ میرے ساتھ یہ دیکھو تو آپ کو گاڑی مل گئی مطلب مطلب یہ کہ یہ گاڑی کل شام کو چوری ہو گئی تھی اور کل شام کو یہ پوری سٹیشن میں اس کی ریپورٹ لکھوا دی گئی تھی ایف آئی آر ریپورٹ ہوں گا ایک طرف سمگلنگ کرتے ہو اور دوسری طرف پولس سے بچنے کے لیے جھوٹی ریپورٹ لکھواتے ہو اس لئے تم نے مجھے رشوت دینے کی کوشش بھی کی تھی رشوت کس بات کی رشوت میں نے کونسا گونہ کیا ہے جھوٹ مات بکو مستر کے 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 you think you can get it all so easily look officer خام کا یہ میرے پیچھے پڑا ہے نوٹانا کونسی دشمنی نکال رہا ہے یہی طریقہ ہے لوگوں سے برتاؤ کرنے کا تم کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور اس بات کو تم اچھی طرح جانتے ہو i'm sorry sir i lost my temper مجھے گصہ آگئے تھا well mr. کے کے آپ گاری کے ڈاکومنٹ چھوڑ جائیے اور آپ جا سکتے ہیں okay بھئیہ کون ہے آپ 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 کون ہے میں کے کے ہوں بھئیہ نہیں ہے بھئیہ کہاں ہے تو مندر چلو میں سب بتاتا ہوں بھئیہ بھئیہ نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ بولتے کیوں نہیں بھئیہ کہاں ہے بتائیے نا بھئیہ کہاں ہے بتائیے بھئیہ گھر کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ لکشمی بڑے دکھی بات ہے تمہارے بھئیہ کو پولیس نے گرہتار کر لیا ہے کیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ارے روتی کیوں ہو ارے مت رو تمہارے بھئیہ کو میں جلدی پولیس سے چھوڑا کے لیا ہوں گا بس 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 ارے میں جو ہوں تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے بس 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 میں آپ کیا کہاں چھوڑتیوں میرے بھئیہ کو کسی پیرو بھی بچا لیتی آپ کا احسان زندگی پھر نہیں بھولوں گی اس میں احسان کی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض ہے بس تم میرا چھوٹا سا کام کرتو چھوڑ دے مجھے بھئیہ بچو چھوڑ دے مجھے بچو اہہہہہہہہہہہہہہہہSer쳐 اہیہ! لکشمی اریو لکشمی موسیقی 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 موسیقا جی نمستے نمستے بیٹھو تینکیو محب کرنا مجھے شام سے پینے کی عادت ہے جی کوئی بات نہیں تم بھارتی سے پیار کرتے ہو جی ہاں اس سے شادی کرنا چاہتے ہو جی مجھے یہ رشتہ منظور ہے ویسکی جی نہیں میں ویسکی نہیں پی تم تم نہیں آپ کو ہوں میں بھارتی کا انکل ہوں بھارتی میری بھتی جی ہے وینول دراصل میں کسمت ہم دونوں پہ مہربان ہے مجھے تم جیسا ایک کسٹم آفیس سے داماد مل جاگا اور تمہیں مجھ جیسا رئیس سے ایک ساسور روپوں سے میں تمہارا گھر برتا رہوں گا اور تم مجھے ہمیشہ کانون سے بچاتے رہو گے مسٹر کے 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 نہیں میرا نام کمل کانت ہے شاید تم بھول رہے ہو اس شہر میں جتنے آنا تھا لے ویدوان شرم سکول کالیج ہوسپٹل سب میرے ہی نام سے چلتے ہیں اور اسی شہر میں بے شمار شراب کھانے جوے کے اڈے اور سمگلنگ کے دھندے بھی تمہارے ہی نام سے چلتے ہیں چلو یوں ہی سہی لیکن اسے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم تو بھارتی سے پیار کرتے ہو اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تم شاید اس گلت فہمی میں ہو مسٹر کے کے کہ میں اپنے پیار کی خاطر اپنے فرس کو چھوڑ دوں گا تم بچے ہو نادان ہو شاید تم بھول رہے ہو اس دنیا میں جس کی جیب بھاری ہو اسے لوگ پوچھتے ہیں اور جن کی جیب خالی ہو انہیں ایک پھونک سے اڑا دیتے ہیں یہ لوگ پچاس ہزار روپے ہشکی چامت یہ تو لڑکا روکنے کا شگن ہے یوں کیوں نہیں کہتے کہ رشوت دینے کا نیا ڈھن نکالا ہے تم نے یہ تمہارا آفیس نہیں میرا گھار ہے تمیز سے پیشاو تمیز سے تو کیا تم جیسے لوگوں کو میں گالی تک دینا اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہوں ملوز میں تم سے کہتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ دوبارہ بھول کر بھی اگر میرے پیار کا واسطہ دے کر میرے فرس کو خریبنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ جنم جنم تک یاد رکھو گئے ارے تم کیا اور تمہاری وقت کیا میں اچھو اچھو کو اپنی جید میں رکھتا ہوں اور پھر تمہارے جیسے دو کوڑی کاف سر میرا بھی گا نہیں کیا سکتا ہے ایک دو کوڑی کاف سر اگر کل تک تمہیں کوڑی کوڑی کے لئے مہتاج نہ کر دے تو میرا نام بدل دینا نکل جاؤں میرے گھر سے ورنہ کیا کروگے اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے ہتکڑیاں لیے تمہارا پیچھا کر رہا ہے اسے کے ہاتھوں پاو شکاو بلڑی پھول کل کے لوڈے سمجھے کیا بلڑی اڈیٹ مہین مہین موسیقی 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 ملزم ونوت شرما دی ایس پی ایکسائز راجن کپور کے بیان کے مطابق تمہاری اور مقتول کملکان کی اکثر جھڑپ ہوا کرتی تھی اور تم اپنے پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے اور دوسری طرف تم کملکان کی بھتیجی بارتی دیوی سے پیار کرتے تھے اور اسی سلسلے میں چودہ جنوری کی شام سات بجے تم مقتول کے گھر شادی کی باتشید کرنے کے لیے گئے وہاں جاتے ہوئے تمہیں مقتول کی بیوی لکشمی دیوی نے دیکھا اور اس سے تمہاری گفتگو بھی ہوئی اس کی سہیلی پشپا دیوی اور چوکیدار بہادر سنگھ اس واقعات کے چشمدید گواہ ہے فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کے مطابق جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی وہاں آس پاس کی چیزوں پر تمہارے انگلوں کے نشان موجود تھے جو چاکو موقع واردات میں پایا گیا اس پر بھی تمہارے اور مقتول کمل کانت کی انگلوں پر نشان ملے شہادت اور حالات سے ظاہر ہے کہ زیادتی دشمنی کی وجہ سے مقتول کمل کانت نے بھارتی دیوی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا اور تم نے غصے میں آ کر اس کا قتل کر دیا لہٰذا کمل کانت کا خون کرنے کے جرم میں جہرے دفعہ تین سو دو تازیراتِ ہند تمہیں عمر قید کی سزا کا حکم دیا جائے بیٹا بیٹا بھائیہ نہیں نہیں تم ہماری ماں کا علاج نہیں کرو گی تم نے تو پہلے ہم سے مرا بھائی چھیل لیا اور اب اب ہماری ماں جس کا اپنا سب کو چھن چکا ہے وہ کس سے کیا چھنے گا انجو ماں جی سے میرے ناٹا آج ایک ڈاکٹر اڈو کی کا ہے اور ڈاکٹر آخر ساس تک زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے زندگی لینے کی نہیں اگر تو؟ دیکھو انجو، اگر دیر کردی تو بہت دیر ہو جائے گی پلیز مجھے میرا کام کرنے دو نہیں نہیں، تم میری ماں کا علاج نہیں کروگی ماں کا علاج کرنا چاہیے مارا تم نہیں کروگی چنٹو تم سمجھتے کیوں نہیں دچہ سمجھتا ہوں، تم میری ماں کو مارے چاہی ہو چوٹا تو، دروٹ اکٹر آم پکٹا، اتنا جلدی کردس ہو گئے اکٹر نہیں تو توباری ہدیوں کا بھورتا بنا دوں گا نیون با، شیف شش کریں نیونی، اکٹر آم آپ، پس، نکر آؤ ، جوزاس کی آلو نیونی، نکر آؤ، اکٹر آؤ، نیونی، شیف شش کریں مارا، بات، مارا، بات، مارا، بات بات، بات، خشش،، اکٹر آؤ بس 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 بھائیو اب آپ لگ بھی جا کر سو جاؤ میری چمپی ہوگئی اب مجھے منین اچھی آئے گی ہو گئی چمپی میرے باپ پہلے سے ہی کیوں نہیں چمپی کروا لیتا ہے روز روز ہم لوگوں کو نیند سے اٹھا کر چمپی کرواتا ہے خود تو آرام سے سو رہا ہے اور ہم لوگوں کے نیند کی ماں بین ہو جاتی ہے سریعا سالا آرے سو جا سو جا سو جا میرے بائرل تو پھر چھو اٹھا دوں گا اس کو گروہ کچھ نہیں کچھ نہیں سو جا میرے باپ سو جا آرے سو جا سالو پھر اٹھا جائے گا گروہ یہ میں کس بستی میں آگیا ہوں یہ بستی ایسی بستی ہے جہاں پر موت سستی ہے کفن آہوں کا اوڑھے زندگی ہر سو بھٹکتے ہیں ہموش ہموش اب آپ کے ساملے آ رہے ہیں کیدی یونین کے نیدر مستر چچو ران جی آ رہا ہوں آ رہا ہوں ہموش ہموش ایم تھوڑی ڈالیاں دو شب کہیں گے دو شب دوں میں کیسے بولوں گا نی 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 ہوتی ہیں کہیے حضور ایسا بولو نا دو شب دوں کیسے بولوں گا بولوں بولی یارے قیدی بہن بھائیو کیدی بھائیو کام کس کا بھائیو ہے سب چورو چکے ہیں قیدی ساتھیو کام کس کا ساتھی ہے تو پھر کسی آپ سے بلالو میں نہیں بولتا ساتھیو ایک نیتا کی بولتی بند ہونے کے بعد اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں قیدی یونین کے مشہور لینڈر مستر کاریا ایسا ایسا آپ لوگوں کو معلوم ہے ہماری مانگیں کیا ہے مانگیں کی روٹی مانگیں کی روٹی ملدہ ہو قیدی یونین ملدہ ہو قیدی یونین ملدہ ہو قیدی یو ملدہ ہو چلا وہ آدمی نہیں انسپیکٹر تھا اس کا پاکٹ نہیں مارا تھا سالے کا پسٹول ہی مار دیا تھا جگی خوپڑی چھاپ سراب بیچ کر پچاس آدمیوں کو بینہ ٹکٹ کے اوپر بھیج دیا اور خود سالہ ادھر آگیا اکبر بھائی بہت بڑے جگر والا آدمی شہر کے پڑے بڑے گھنڈوں کو اکبر بھائی نے اکیلے سلا دیا اس کو سلانے کے لیے آج کل سو گھونسے اور ڈیر سو لاتوں کی چمپی کرنی پڑتی ہے تب جا کر بھائی کو نیند آتی ہے اس نے کسی کے پڑے گھنڈوں کو تجھنے میں مزید ہیں یہ ہے بابا سب سے پرانے بہت کم بولتا مگر جب بولتا تو بہت اوچھی بات بولتا آپ کو اس کا بات سمجھ میں نہیں آتا مگر سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اچھا حسنے اپنا ہرپال چالو بانجرے کی روٹی باجرے کی روٹی سموش یہ کیشور مچا ہے کچھ نہیں صاحب یہ سب لوگ باجرے کا روٹی مانگتا ہم بولا باجرہ جہریلا ہے ہندوستان میں باجرہ کھا کر کتنا لوگ مر گیا ہے ابے سالے یہ جوڑ بلدن صاحب بکواز بند کرو چپ چاپ کھانا کھاؤ چلو لوگو کھانا کھلاو کھلو بیٹے جیل کی چار دیواری میں پیٹ کی آگ بجھانے کو ڈالوٹی تو مل جاتی ہے باہر لاکھوں لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا شنٹو کیا تو ایک دن بھی بھوکا نہیں رہ سکتا میں بادہ کرتی ہوں شام کو جب تو سکول سے لوٹے گا تیرے لئے بہت سارے کھانے بنا کر رکھوں گی جگر کے کھا لینا لے سکول جا ارے تیرا پیگ اتنا ہلکا کیوں ہے یہ کیا بہت میں کتابوں کی جگہ پوٹ پولش کا سامان تیری کتابیں کہاں ہیں بگ گئیں بگ گئیں کیوں بھوک نے تڑپایا تو وہ بگ گئیں کیا بھوک تجھے اتنا ستا رہی تھی کہ کتابیں بھیجتی تو نے اب ان کی ضرورت نہیں ہے لیدی دیکھ تو کتابیں بھیجتی اوپر سے کیسا ہے ضرورت نہیں ہے لیدی کیوں بھیجتی تو نے کتابیں جیدھی سکول سے میرا نام کر چکا ہے نہیں ماں سر جی نے کہا ہے جید نہیں بھر سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کے پڑو مگر اس گھر کو پڑھائی کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے بیا کو کانون کی بڑی بڑی کتابیں کھا گئی اس گھر کو بھوک کھا جائے گی سر وہی لڑکی ہے جس کی میں شفارش کر رہا تھا پیچاری پریشان ہے کوئی بھی کام کر لی تم جاؤ میں اس سے بات کر لیتا ہوں کیا نام ہے تمہارا انجو اس سے پہلے کہاں کام کرتی تھی کہیں نہیں ضرورت نہیں پڑی تو آپ کیسے ضرورت محسوس ہوئی جے جب سے میرے بھائیاں جیل گئے جیل میرے بھائیاں کسٹم آفیسر تھی کسٹم آفیسر کیا نام تھا اس کا منوت شرمہ منوت شرمہ منوت شرمہ تب تو تمہاری مدد ضرور کرنی پڑے یہ سمجھ لوگ تمہاری ناوکری لگ گئی اور تمخواہ بھی معقول ہے جی شکریہ مگر کام بس ہمارے قریب رہنا ہو جی ناوکری سے زیادہ تمہیں سہاری کی ضرورت ہے جی نہیں آپ مجھے غلط سمجھ رہیں موسیقی 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 بچی ایس کو دیکھا ہے کہاں رہتا ہے وہ سامنے رہتا ہے راجہ تم اندر نہیں آکھتے جگہ بیزی ہے تو دوستو سعودہ پکا یہ رہا ہے گون یہ کون ہے بھے میرا نام راجہ ہے اور جو ایک بار میرا نام جان لیتا ہے زندگی بھر نہیں بھول سکتا راجہ مال واپس رکھ دو راجہ تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہرامزادے آج راجہ جو کچھ بھی بنا ہے صرف تم لوگوں کی وجہ سے بنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا میں تم جیسے لوگوں کو کبھی چین سے نہیں چینے دوں گا اب تم لوگ کماؤ گے اور راجہ ایش کرے گا نہیں تو آج رکھنا آگ میں جل جوانی پیار میں یہ دیوانی آگ میں جل جوانی پیار میں یہ دیوانی دیکھنے جل جو گھرے دیوانی آگ تو پتھاتے آگ میں جل جوانی پیار میں یہ دیوانی دیکھنے جل جو گھرے دیوانی آگ تو پتھاتے پیار میں اور جنگ میں کچھ بران نہ مانو جو کرلو جو بھی ہو سب ٹھیک جانو پیار میں اور جنگ میں کچھ بران نہ مانو جو کرلو جو بھی ہو سب ٹھیک جانو آگ سے آگ میں آگے آگوں کے سمجھنے بھولی پیاروں کا سیاں جمال اب چلنے دے جو گھرے آگ میں جل جوانی پیار میں یہ دیوانی آگ میں جل جوانی پیار میں یہ دیوانی دیکھنے جو گھرے دیوانی پیار میں کچھ بران نہ مانو جو گھرے دیوانی پیار میں کچھ بران نہ مانو موسیقی 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 چار دل سکتا ہوتے تو جنسا ہے تارے آنکھ میں جلے جوانی پیاروں نے یہ بھی آنکھ میں چار دل سکتا ہوتے تو جنسا ہے چار دل سکتا ہوتے تو جنسا ہے دیکھتے اتنا سکتا ہوتے تو جنسا ہے آپ تو بچھا دے اے 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 کیا ہوا تمہیں ہاں 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 یہ دے پہ جانے مند یہ سب تمہارے لیے صرف تمہارے لیے یہ لو تو تم بھی مجھے موٹ دکھا رہے ہو میری قیمت لگا رہے ہو یہ دولت تمہارے آرام کے لیے نہیں چاہیے مجھے یہ آرام نہیں چاہیے ہٹا دو ان آگوں کو بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس زہر سے بچا کر رکھائے راجو میں بکاو نہیں ہوں راجو میں بکاو نہیں ہوں اگر تم بکاو نہیں ہوں تو ہر رات ہزاروں بھوکی آنکھوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کیوں کرتے رہتے ہو زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اور نہ جانے کب تک اس ننگے جسم کا ناج دکھا دکھا کر میں اپنا خالی پیٹ بھرتے رہوں گی راجو مجھے پیار چاہیے سچا پیار ایک مضبوط سہارا جس کے کاندے پر سر رکھ کر میں رو سکو راجو میں رو سکو میں رو سکو ٹھیک ہے ایک کام تم کرو اور ایک کام میں کرتا ہوں آج سے تم اپنے جسم کی نمائش نہیں کرو گی اور آج سے تم اور تمہارے گھر والے بھئی کھائیں گے جو میں کما کے لاؤں گا سچ راجو جو کہہ رہے ہو نبھا جاؤ گے اور اگر نے بھاگیا تو راجو تو پھر مجھے اپنے چلوں میں بٹھا لو یا چوتوں میں جب بھی دیکھو گے مجھے یہیں پاؤ گے مجھے جاؤ گے جاؤ گے بھگوان تم دونوں پتی پتنی کا گھر سنساتھ سکھی رکھیں مبارک و شریماتھی جی مبارک و شریمان جی چلیئے بھگوان 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 راجو تمہارے گاڑی کس تلاشی کے وارنٹ ہے میرے پاس تلاشی لو تلاشی کیوں یہ ابھی پتہ چل جائے گا شاپ یہ پیکٹ اوہ کوکین کرفتار کرلو اسے سندر دفعہ تین سو دو تو اندر سالہ ہماری کمائی پر ایش کرے گا سالہ دیل کی تیار دیواری کے اندر سوہاگ رات کے سپنے دیکھے گا تلاشی 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 موسیقی 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 اب تم یہی رہوگے موسیقی یہ بھمرک کئی بارے اس چمن میں آ چکا ہے ہم یہاں کیا کریں گے کہاں رہیں گے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے چاہیے راجہ 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 رجا! جنگل میں شیر کو سلام کرنے کے لیے سب ہی آتے ہیں یہ کونسا جانور ہے یہ جانور بھی شیر سے کم نہیں ہے استاد مرڈر کر کے آیا ہے عمر قید کی سزا ملی ہے سالے کو لگتا ہے کچھ دم ہے بچوا میں ہم خود اسے ملنے جائیں گے استاد پٹ گیا سالہ پٹ گیا ہم جب کبھی یہاں آئے ہیں لوگوں نے ہمارا سواگت تالیوں سے کیا ہے نئے آنے والوں نے خود ہمارے پاس آ کر اپنا پریچے دیا ہے لیکن آج یہ پہلا اتفاق ہے کہ ہم خود چل کر تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم بہادر ہو تم نے خون کیا ہے ہمیں تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہمیں راجہ کرتے ہیں ملاو ہاتھ سچو اگر یہاں رہنا ہے تو راجہ کا ساتھی بن کر رہنا ہوگا ورنہ قانون تمہیں یہاں سے بھاگنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے موسیقی موسیقی بس 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 بہت کیارے واہ مزہ آگیا آج لگا کسی مرد نے چمپی کیا ورنہ یہ سالے ایسی پھوس پھوسی مار مارتے تھے لگتا تھا کوئی مردے چمپی کر رہے ہوں اب اچھی نیند آئے گی فکر مت کر پیارے جب تک ہم یہاں ہیں تیری نیند پکی ملاد یہ ہوئی نا بات بول یہ بتاؤ اب کے کتے دنوں پہلے آئے ہو تین نہیں یار کچھ سال کہو اب کے کچھ لمبائی چکر ہے کیوں کسی کا خون کی ہے کیا نہیں اکبر جب ہم کسی کا خون کرتے ہیں تو ہم جیل نہیں جاتے کوئی دوسرا ہی جاتا ہے جو لکھا گیا ہے قسمت میں وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے یہ میں نے کیا وہ میں نے کیا مو رکھ مو رکھا گیا ہے یوں تو دونوں پڑھے ہوئے تھے سارے وید پران دونوں ہی تھے مہانیوں تھا دونوں ہی گلوان مو رکھا گیا ہے مو رکھا گیا ہے دونوں ہیتوا کیا دیکھر آیا ہے پیار اور چھا تو لے کر جائے گا جو رنگ جمع گیا جمع گیا جمع گیا جمع گیا رنگ جمع گیا دنیا میں رنگی لاب ہی کہلائے گا رنگ جمع گیا 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 اپنی کو گزرتی ہے مستی میں چاہے اندر ہو یا باہر ہو چاہے اندر ہو یا باہر ہو تو مانے گا نہ مانے تو جانے جانا جانے اپنی کو گزرتی ہے مستی میں چاہے اندر ہو یا باہر ہو جس دانے پہ جس کا نام لکھا وہ دانا وہی تو کھائے گا کنگ جم آ گیا دنیا میرے رنگیلا وہی کہلائے گا موسیقی موسیقی جو من کو مار کے جیتا ہے وہ جلدی ہی مر جائے گا کنگ جم آ گیا دنیا میرے رنگیلا وہی کہلائے گا موسیقی 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 ہے جان کسی کی لے کر ایسے بلتے ہیں انجام اسے کہیں انسان یہاں اور اسے کہیں شیسان ہاں جو سٹے کار سبتوں کو جو زید گیا گیا آئے گا ہاں جو حفیت گیا کیا آئے گا جو رنگ جمع گیا دنیا میں رنگ بھیلا وہی کہلائے گا جو رنگ جمع گیا دنیا میں رنگ بھیلا وہی کہلائے گا جو رنگ سے درکھیا آئے گا اپنے دیلیے مقصد کی تے وہ میر میں چاہے ہوتے وہ تنہائی میں آجوں پیتے گئے تنہائی میں آجوں پیتے گئے سچ کہتا ہوں راجہ تمہارے بغیر پرجا کا من پلکل نہیں لگتا یہ ماتو ہے اچھا استاد اب کی بار بڑی لمبی سزا لگی کس چکر میں فز گئے تھے کیا بتاؤں ہم نے جب بھی اچھا بننے کی کوشش کی جب لمبے عرصے کیلئے آنا چاہیے تھا اس وقت تو پکڑے نہیں گئے ہماری جگہ کوئی اور ہی دھر لیا گیا کون دھر لیا گیا استاد نہ جانے کون تھا ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی مگر استاد تم نے کیا کیا تھا خون کیا تھا خون؟ کس کا؟ تھا ایک حرام زیادہ سمگلر لیکن اس نے کیا کیا تھا لیکن اس نے کیا کیا تھا بول کس کا خون کیا تھا تُو نے کون تھا وہ سمگلر بول ہاں چھوڑ دو میلو بابا چھوڑ دوک نہیں بیکن نہیں ٹک ٹکیا ہو لے جاؤ اسے اور اسے کہہ دو آئندہ میرے موں نہ لگے آبے اوے فالورا فاؤنٹان آنکھ ہے کی بٹاٹا بڑا سالے دکھتا نہیں گو دیا آہ می دیا کالیا آئی میر بلاکی اس مہانے تُو نے نہاتھ لیا ورنہ تُو تو کبھی نہاتا ہی نہیں آہ سالے اب تو نانا ہی پڑے گا کتے کے موں کا پانی جسم پہ پڑ گیا اے موں سامال کے بات کر میں جاں ڈھککن کئی راجہ کو بول دیا نہ تو مار مار کے تیرا ایسا بھرتہ بنا دے گا جیتے رات کو اس نے اس کیا بنایا تھا اب ایک کالیا کیا رات راجانے کسی کو مارو تھا مارا تھا ایسی لفت ایسا خوسا ایسی ٹکر ماری کہ صبح بیچارہ پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنی بطی سی ڈھونڈ رہا تھا کسی مارو تھا اس نے وہ نوانوان آیا کیا نام بینو اس کو میں تو سمجھا مدر کر کے آیا کوئی جاندار چیز ہوگی سالہ ایک دم پوکل بامبو نکلا پانی چاہیے تو لائن میں آ چلو بھے سب لائن میں کھڑا ہو جاؤ چپ چاپ جا کے لائن میں کھڑا ہو جاؤ نہیں تو صبح صبح ناشتے پر مار کھائے گا سمجھے اے راجا ابے جانے دے تو مار پیٹ کی بات اپن سے کیا کر چل لے تو یہ پانے لے لے ارے لے لے یار تو مجھ سے بھی ناراض رکھیا چل مجھو چل دھو منوت تم سے کوئی ملنے آیا ہے جیلر صاحب نے ملنے کی اجازت بھی دے دی کوئی لڑکی ہے چلو یہاں آئے دو دنے ہی گزرے اب لڑکیاں ملنے آ رہی ہیں اور مجھ سے ملنے آئے تک میرا باپ بھی نہیں آیا تیرا باپ تھا ہاں یہ سوچنے کی بات لیلا 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 انجو بھائیہ کیسی ہو اے انجو بھائیہ مت رونا بھائیہ یہ کیا آج رکشہ بندھن کا دن ہے نا راکھی لائے تمہارے لی جن ہاتھوں کو ہتھ کڑی پہنا کر بے بس کر دیا ہو ان پر راکھی بان کر کیا فائدہ یہ یہ ہاتھ تمہاری رکشہ کی کابل نہیں رہے انجو رکشہ کی ضرورت دونہ بھائیہن پہنوں کو ہوتی ہے جن کا کوئی بھائی نہیں ہوتا تم ہو ہمارے لیے سب سے بڑا سہار یہ ہے انجو ماں کسی ہے ماں ٹھیک ہے ماں بالکل ٹھیک ہے بھائیہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے ہاں یاد کرنے کے سوا اور کر بھی کہ سکتی ہے بچاری اور چنٹو چنٹو وہ بھی ٹھیک ہے خوب پڑتا ہے نا ہاں روز کھول جاتا ہے اس سے کہنا کہ خوب پڑے اتنا بڑا آدمی بن جائے کہ ماں خوشی سے پھولی نہ سمائے وہ اپنے سارے گم بھلا دیں یہ بھی بھلا دیں کہ کہ وینود کبھی اس کا بیٹا تھا جو جیل کس سے لاکھوں کے پیچھے عمر قید کس سے زکاٹ رہا ہے ریہ ریہ منجو منجو ریہ موسیقی 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 ابے یا یہ کیا دادا گری کر رہا ہے تو اب کے کسی کو ہاتھ لگایا تو تیرا جبڑا توڑ دوں گا موسیقی 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 کل رات تم میں سے کسی نے جیل کی سلاک کاٹ کر بہار نکلنے کا پلان بنایا تھا تم میں سے ہر ایک اچھی تیرے جانتا ہے کہ وہ کون ہے اس لیے تم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ بینا کسی جھدک کے اس کا نام بتا دو ورنہ وہ سزاد جس کے لیے وہ اکیلہ دار ہے مجبورن تم سب کے حصے میں آ جائے گی تم بتا دو مجھ سے مت پوچھئے جیلر صاحب کیا ہو میں کچھ نہیں جانتا تم جیلر صاحب اگر میں جاگہ وہ ہوتا تو ضرور بتلا دیتا جب سے راجہ آیا نا بڑے مزے کی نیند آتی ایسی چمپی کرتا ہے اگر آپ بھی ساموش تم بولو تم تم اگر اس جیل میں کسی پر وشواس کیا جا سکتا ہے تو وہ تم ہو تم ہمیں بتاؤ گے وہ مجھے کون ہے بولو وینود مجھے کچھ معلوم نہیں جیلر صاحب ان گناہگاروں کی سنگت میں رہ کر تم نے بھی سچائی اور شرابت کا چولہ اتا کر پھیک دیا تم لوگ جیل سمجھتے ہو کہ تمہاری خاموشی اس مجرم کو سزا دلوانے سے بچا لے گی اگر ہم زبان کروانہ بھی دانتے ہیں تم پر بہت سختیاں کی دائیں گی کہ تمہاری زبان خود بخود سچائی اگلے پر مجبور ہو جائے گی ڈیمیت 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 رایہ نے آج تک اپنے پر کسی کا احسان نہیں رکھا فوراً اس کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن آج آج تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جس کا بدلہ شاید ہم کبھی نہ چکا سکے تم جس دنیا کے رہنے والے ہو وہاں بدلے کی سوائے ہے ہی کیا کسی سے دشمنی کا بدلہ لیتے ہو یا پھر کسی کے احسانوں کا بدلہ چکا دیتے ہو لیکن میں تمہاری دنیا پہ نہیں ہو مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے بابا آج میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں لوہر کا شریر اور پتھر کا کلیجہ رکھنے والا آج اچانک عام آدمیوں کی طرح کیسے باتیں کھنے لگا یہ بتاؤ بابا بنود کس قسم کا انسان ہے قسم نہیں انسان ایسا ہی ہوتا ہے بڑا عجیب آدمی ہے یار تو کسی کا خون نہیں کر سکتا کانون دھوکہ کھا گیا تو اس جگہ کے لائک نہیں ہے اوے سالے تو پہلے کیوں نہیں ملا کسی کا قید وہ بھوک رہا ہے اگر ایسا ہے بابا تو دنیا کی کوئی طاقت وینود کو قید خانے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتی میں سوگن کھاتا ہوں اس جیل کی چار دیواری کو توڑ کر اسے یہاں سے لے جاؤں گا اصلی خونی کا پتہ لگاؤں گا جس دن وہ مجھے مل جائے گا اس دن میرے ہاتھ ہوں گے اور اس کا گلہ مجھے یہ سب کچھ سننے سے کیا فائدہ آخر میں کر ہی کہا سکتا ہوں سوائے سوائے جیل کے ان سلافوں سے اپنے سردھوڑنے کے ماں جی بیمار ہے تو زہر دے دو انہیں دینو دینو میں ایک ڈاکٹر ہوں میرا کام زندگی دینا ہے لینا نہیں اور ڈاکٹر کی ناتے میں کہتی ہوں میرے مریض کو بچھا لے وینود میں ایک ماں کی زندگی اس کے بیٹے سے مانگ رہی ہوں کیوں بار بار ایک ہی زخم پر نشتہ رکھتی ہو ایک ہی بار میں سب کچھ ختم کی نہیں کر دیتی جس سے مکتی مل جائے مجھے بھی اور ان سب کو بھی میں سب کچھ بھول نہیں سکتے بھی نہیں میں پھر سے کہہ رہے ہوں تمہارا ماجی کے پاس جانا بہت ضروری ہے اب تک جو کچھ ہونا اس رہے بھی اتفاق تھا بھی نہیں چپ رہ بھار دی یہ اتفاق تھا کہ میں جیل میں ہوں یہ اتفاق تھا کہ انجو کی شادی رک گئی اور اب یہ اتفاق ہے کہ ماجی مر رہی ہیں اور یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ خبر تم لے کر آئی ہو ہاں ہاں یہ اتفاق ہے سارے سب بھی چور ہو گئے یہ اتفاق ہے نہیں میں نردوش ہوں مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو یہاں سے مجھے چھوڑ دو یہ سلاخیں بھی اتنی ہی مضبوط ہیں جتنا یہاں کا قانون اس سے ٹکرانے والا صرف زخم پاتا ہے آزادی نہیں یوں آسو بہانے اور ان سلاخوں سے سر پھوڑنے سے اگر آزادی مل جاتی تو اس جیل کی چار دیواری میں ایک بھی قیدی دکھنے ہی دیتا تم بے گناہ ہو یہ صرف تم جانتے ہو قانون کو ثبوت چاہیے اور یہ ثبوت حاصل کرنے کے لئے تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ راجہ نے سوگن کھائیے تمہیں بے قصور ثابت کرنے کی تمہاری جگہ اصلی قاتل آئے گا یہاں تم میرے ساتھ یہاں سے بھاگو گے اور ہم دونوں مل کر اصلی قاتل کا پتہ لگائیں گے جیل سے بھاگنے کے لئے تمہیں بہانوں کی کیا ضرورت ہے میں جیل سے بھاگنا چاہتا تھا اپنے لئے لیکن اب اب میں تمہارے لئے بھاگنے چاہتا ہوں صرف تمہارے لئے ہاں دوست دوستی کا ہاتھ قبول کر لو ایک احسان پہلے کیا تھا ایک اور کر دو دوستی کی بات ہے پیاروں تو اکبر بھی پیچھے نہیں رہے گا زلط کی نین تو آج تک روز لاتا رہا ایک شان کی نین کا موقع اپنے کو بھی بھی جائے گا ان کندوں پر گناہوں کا پوچھ ہے کچھ کم کر لینے تو دوست چندوں پہ چندوں پہ چندوں پہا چلو 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 چ موسیقی سامنے دیکھو چلو 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 ختم ہوا چلو آگے بارو چلو 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 آگے بارو موسیقی 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 الودا دوستو الودا میند تو آجائیگی موسیقی 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 میرا مطلب اس سے ہے دیکھو اسے کون ہے یہ میں اسے نہیں پہچانتا یہ تصویر میرے تصویر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس لئے نہیں پہچانتے اسے زر اپنے تصویر کے ساتھ دیکھو پہچان جاؤ گے موسیقی کہا ہے وینود وینود کہا ہے اسے کچھ ہوا تو نہیں چھپ کیوں ہے بولتے کیوں نہیں میں میں کچھ نہیں جانتا لیکن لیکن آپ آپ کون ہے آپ کا اسے کیا سمند ہے سمند اسی سمند نے تو سب کچھ اجار دیا ہے نہ میں اسے سمند رکھتی اور نہ وہ اس سمند کو شادی کے بندھن میں باننے کے لئے یہاں آتا اور نہ اس رات میرے انکل کا خون ہوتا اور نہ وہ بے گھنا خون کی جا بھی گرفتہ ہوتا موسیقی 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 میں سوگن کھاتا ہوں اس چیل کی چار دیواری کو توڑ کر اسے یہاں سے لے جاؤ گا اصلی خونی کا پتہ لگاؤں گا جس دن وہ مجھے مل جائے گا اس دن میرے ہاتھ ہوں گے اور اس کا گدہ موسیقی 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 ایک بھائی ہے جو چھوٹی سے مر میں بھوک کر گریبی کی ہاتھوں مارا مارا پھید رہا ہے ایک جوان بہن ہے جو اس دنیا کی شیطانی نظروں سے لڑتی ہوئے ناجینی کہاں کہاں بھٹک رہی ہے اور ایک میں ہوں جن سب کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی کوئی میری مدل لینے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ یہ جوگیاں کے لیے تہنے لوگ اس رنگ کے تہنے سے من کو شانتی ملتی ہے لکشمی آپ نے میری پاس کا جواب نہیں دیا دینود کہاں ہیں اس وقت اس وقت میں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ گھر جو اجڑ چکا ہے وہ سمبند جو ٹوٹ چکا ہے میں اپنا دم توانے سے پہلے اس گھر کو بساؤں گا اس سمبند کو جڑوں گا سمبند کیا ہے سمبند کیا ہے مجھے رینہ 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 یہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہارے جیل جانے کے بعد میں نے وہ پاپ کا چولہ اتار کر یہ شرافت کا چولہ پہن لیا مگر تم جیل سے رینہ میرے بس وقت بہت کم ہے مجھے سوال نہ پوچھو صرف میرے سوالوں کو جواب دو یہاں وینات کے ماں وہ رہی وینات کے ماں اور اس کی بہن روز کی طرح مندر گئی ہے آج تمہارے صاحب نے چھولی پھیلا کر بھیگ مام رہی ہو بھگوان میرے بھئیہ کی رکشہ کرنا مجھے اور کچھ نہیں جائی بھگوان میرے بھئیہ کی سندھ کی پچھا لے میرے بھئیہ کی سندھ کی پچھا لے چھولک، چھولک 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 میرے بھگو Sher upfront بھگو میرے مر duration بھگو بھگو ملے موسیقی 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 راجہ ها راجہ تفا تین سو دو موسیقی موسیقی اکسی حرامزادے یہ وہ آنچل ہے جس سے ماں بہنوں کی عزت دھاکی جاتی ہے لیکن آج تم نے یہ آنچل اتار کر دنیا کی ہر ماں کو گھلی دی ہے ہر بہن کو بہزت کیا ہے تم نے یہ مجھے جیل بجھویا تھا راجہ مجھے باپ کر دے راجہ میں تیرے باپ پر تم مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے راجہ کتے اپنی بہن کی عزت لٹنے والے کو راجہ کبھی ماف نہیں کرتا آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک بار اچھی طرح میں نے کیکے کا خون کیا تھا اور آج میں تمہارا خون کا ڈالوں گا مجھے ماف کر دے راجہ مجھے باپ کر دے راجہ مجھے باپ کر دے تو کیکے کا خونی تُو ہے قدل تُو نے کیا خون میرے دامن پر چھڑک دیا مجھے باپ کر دے راجہ مجھے باپ کر دے راجہ سزا میں بھگت رکھتا آج تُو نے لگائی اور گھر میرا جل گیا میری ماں کی جان چلی چاہتے اس کی زندگی کون لٹ آتا میرے بھائی بہن دربدر ہو گئے تیری وجہ تُو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا میں آج تُجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا بھائی 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 یہ کیا کر رہے بھائی کہ تم اس دیتا میں ہاتھ کھا رہے ہوں بھائی 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 یہ دیوتا نہیں یہ تو وہ شایطان ہے جس کی وجہ سے میں نہیں نہیں بھائی بھائی نہیں یہ شایطان نہیں ہے اگر آج یہ نہیں ہوتے تو تمہیں حصت لگ گئی ہوتے بھائی میں تمہیں موٹے کھانے کے لائے نہیں رہتی آج سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا یہ تو دیوتا ہے بھائی موسیقا 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اپنی بہن کی زندگی چاہتے ہو تو اسے مارو اور اس قدر ماراو کہ یہ ترپ ترپ کر چان دے ایک بار ہم نے غلطی کی کہ سام کے بچے کو جیل بھی دیا تھا اسے جان سے نہیں مارا تھا اب وہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تم اسے مارو گے اور ہم اس کی موت کا تماشا دیکھیں گے یہ تمہارا بھی تشمن ہے اور ہمارا بھی جلو اور اسے مارو مارو شیخ مارو شیخ مارو شیخ مارو شیخ مارو شیخ یہ یوں نہیں مانے گا مارو شیخ اگر تمہارا ہاتھ یوں ہی رکا رہا تو مارو شیخ مارو شیخ موسیقی 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 تم ان کتوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگ ہوگے تم بے گناہ ہو بے گناہ ہی رہ ہوگے موسیقی یہ کام ان ہاتھوں کا ہے کمینوں کتوں انسان کا کیا ہوا ایک گناہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو تباہو برباد کر ڈالتا ہے اسی طرح میرے کے ہوئے گناہ نے اس گھر کو اجار ڈالا اس سمبن کو توڑ ڈالا ماجی ماجی قانون کی طرح میں میں آپ کا بھی مشرم ہوں قانون نے تو عمر عمر قید کی سزا کا فیصلہ سنا دیا اب آپ بھی اپنا فیصلہ سنا دیجئے بیتا بیتا موسیقی 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 میرے بھائی جب تک تم جیر سے واپس نہیں آجاتے بھبنا ہمارے کر رہے گی میرے بھائی